اور ایک اور فائدہ بھی یہ ہے کہ درود جو ہے غیبتوں سے بھی حفاظت کرتا ہے بہت ساری روایات میں بھی یہ بات آئی ہے خاص طور پر جو ایک روایت ہے کہ ایک شخص حضرت علیاس اور حضرت خضر کے پاس آیا اور کہا کہ لوگ میری غیبتیں بہت کرتے ہیں تو کہا کہ تم یہ کہا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی کسی محفل کے اندر جاؤ یا چاہو کہ لوگ تمہاری غیبت نہ کریں تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصول اللہ علی محمد وعال محمد بہت آسان ہے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد کہنا ہے وصول اللہ علی محمد وعال محمد تو اس سے دو فائدے ہوتے ہیں روایت کے اندر ہے ایک تو یہ کہ لوگ آپ کی غیبتیں نہیں کریں گے مثلا کسی بھی محفل سے اگر آپ اٹھ کر جاتی ہیں تو یہ جملہ کہتی بھی چلی جائیں وہاں سے اب لوگ آپ کی غیبت نہیں کریں گے آپ کے پیٹ پیچھیں اور خود اگر کسی اور ہم میں خود یہ والی برائی پیدا ہو گئی یہ غیبتیں کرنے کے تو کسی بھی محفل میں جائیں تو وہاں جانے کے بعد اگر زیر اللہ باپ اس جملے کو پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصول اللہ علی محمد وعال محمد تو اس محفل میں ایک فرشتے کا موقع کیا جاتا ہے جو وہاں پر موجود اشخاص میں سے کسی کو غیبت کرنے نہیں دیتا تو یہ خود ایک کتنا بڑا اس دروت کا فائدہ ہے اور ایک اور فائدہ جو دروت پڑھنے کا ہے یہ جو عبارت آپ کی جی چاہیں تو لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصول اللہ علی محمد وعالم